اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس ناظرین پہلے جو اس وقت تک میرے پاس نمبر موجود ہے کرونا وائرس سے پاکستان میں کنفرم مریضوں کا وہ اس وقت تعداد ہو چکی ہے 3578 جی اور پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر 1452 نئے کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اور اموات کی تعداد پچھلے چوبیس گھنٹوں میں 33 ہے جو کہ اب مجموعی طور پر 770 اموات ہو چکی ہیں کرونا وائرس سے ان جو مریض جو تھے ان کی 770 اس وقت تک جو ہے ٹوٹل پاکستان میں اموات ہو چکی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اور آج کچھ ریکاوری ریٹ کا نمبر ہمارے صاحب نے کافی انکریجنگ ہے 9695 لوگ جو ہیں وہ ریکاور کر چکے ہوئے ہیں اور مشکل وقت ہے اس میں خواجہ عاصف صاحب نے کہا کہ جی ملک مشکل وقت سے گزر رہا ہے ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے محصہ اسلامبہ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر جمال ناصر صاحب جیمین گرین ٹاسک فورس بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فرق سلیم صاحب سکائپ پر میرے ساتھ ہیں مائرے معاشیات ہیں تجزیہ نگاہ رہے ہیں تجزیہ کار ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی برگیڈیر حارس نواز صاحب مجھے کراچی سے سیٹر لینگ پر جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار ہیں بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا ڈاکٹر صاحب آپ سے بات شروع کرنا چاہوں گا نمبر آپ کے سامنے آئے کرونا کا اور جو اس وقت صورتحال دیکھی حکومت نے شبلی فراد صاحب نے بھی جو آج بات کی ان کا یہی کہنا تھا کہ پرائم نیسٹر کا جو دل تھا وہ تو غریب عوام میں تھا اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام پریشان ہو اور اسی وجہ سے کمی لے کے آئے لیکن جو رییکشن آ رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں نمبر یہ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے پہلے خیال تھا کہ شاید ضرور کمی آئے گی نمبر میں لیکن یہ تو معاملات بے کابو ہی ہوتے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ کہ یہ نمبر جو ہے نا اس سے بھی بہت زیادہ بڑھے گا یہ تو ڈاکومنٹیڈ ہے بلکہ کل وہ عطاور ایمان صاحب بھی تھے میں ایک پروگرام میں تھا انہوں نے میری بات کی تائید کیونکہ شاید اس سے دس گنا زیادہ جو ہے نا اس وقت یہ وائرس ہمارے پاکستان میں موجود ہے آپ دیکھیں یہ ایک پیپر سویڈن میں چھپا ہے جو کہ لینسٹ ہے ایک میڈیکل جرنل یہ دنیا کا سب سے بڑا میڈیکل جرنل ہے اور وہاں سویڈن کے اندر لوگوں نے اس کو بڑا کریٹیسائز کیا کہ سویڈن میں ان لوگوں نے لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیا انہوں نے سکول نہیں بند کیے کالیج نہیں بند کیے شاپ مطلب ہر چیز ان کی زندگی ویسی چلتی رہی اور ان کا کنسپٹ یہ تھا کہ ہر ڈیمیونٹی پیدا کی جائے اور اس میں وہ کامیاب اس طرح رہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے اگر امریکہ اٹلی اسپین سارے ملکوں کو دیکھیں تو آج تک وہاں جو ٹوٹل نمبر اف مطلب ہے جو ڈیاغنوزڈ ہوئے ہیں کرونا کے وہ ستائیز اک ہزار کے قریب گئے ہیں ان کی ڈیتھ ساڑھے تیر ہزار ہوئی ہے جو کہ تقریباً دس گیارہ پرسنٹ بنتی ہے وہاں ایک ان کے ڈاکٹر صاحب ہیں جو کہ چیف سائنٹی فاکٹر میٹر پروفیسر جوہن انہوں نے ایک ریسرچ کی اصل میں ہم ریسرچ پہ نہیں آرہے ہیں جو انفرچنیڈیاں ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں انہوں نے پانچ لاکھ بندوں کے اوپر ریسرچ کی اور انہوں نے انٹی باڈی ٹیسٹ کیا کیونکہ پی سی آر بڑا مہنگا ٹیسٹ ہے بہت ٹائم آپ کا لگتا ہے انٹی باڈی ٹیسٹ آسان ہے تو جب انہوں نے کمیونٹی میں کیا تو پتہ چلا کہ جو ریٹ ان کا یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ان کو چھبیس ہزار ہیں وہ بیسیکلی چھبیس ہزار نہیں تھے وہ پانچ لاکھ چھبیس ہزار تھے ہوا یہ کہ جب انہوں نے سٹیڈی کی تو نائنٹی نائن پرشنٹ وہ لوگ تھے جن کو بغیر مطلب سمٹنز کے ہی وائرس ٹرانسفر ہوا جس اس کا ہرڈ ایمیونٹی اور اس کی وجہ سے جو ہے ان میں ایمیونٹی پیدا ہوگی تھی پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہ جو آپ تعداد پینتیس ہزار سمجھ رہے ہیں میں اس کو ایک لاکھ پینتیس کہوں گا آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ تو پینتیس کہہ رہے ہیں میں ایک لاکھ پینتیس کہوں گا ہوا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہم نے یہ والی ریسرچ کی نہیں کہ جو انٹی باڈی ٹیسٹ ہے جس کو ابھی تک حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے یہ جواب تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہرڈ ایمیونٹی شکل ہو گئی ہے ایک تو بہت سارے اس میں بہت سارے فیکٹر شامل ہو رہے ہیں کیسے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے پہلی تو یہ ہرڈ ایمیونٹی کا کنسپ مجھے دیکھیں ہرڈ ایمیونٹی یہ ہوتی ہے ہرڈ ایمیونٹی کے فرض کریں کہ مجھے کرونا خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہوا اور میں ریکور کر گیا اور اس کے بعد میں جب اپنی کمیونٹی میں گھوم پھر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ ہرڈ ایمیونٹی کہ وہ بھی ایمیون ہو گئے نہیں نہیں دو باتیں ہیں مختلف ایک ہے کہ آپ کو ایمیونٹی طرح نکلے یہاں کنسپ کچھ اور ہے کہ جب کسی کو انفیکشن ہو گئی اور پتہ جلا کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے دیکھیں ایک بات تو ڈاکومنٹیڈ ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ اب یہ بیماری کب ختم ہوگی یہ بھی نزلہ کام خانسی اور انفلنزا کی طرح تبدیل ہو رہی یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں بندے کو کام سے روکتے نہیں لیکن ایک چیز ڈاکومنٹیشن میں آگئی کہ جو اوڈ بیپل ہیں یا کوئی بیماری والے لوگ ہیں ان کو ذرا پہتیات سے گھروں میں رکھ دیں لیکن باقی لوگوں کو ایف ایکس پوز کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں جیسے آپ پاکستان میں جب کوئی باہر کے ملک سے کوئی بندہ آتا ہے آپ اسے بہترین پانی پر پلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے جبکہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے بچے اسی فیصد کیونکہ آپ دیکھیں بچپن سے گندہ پانی گندی جیزیں گندی خوراک کھا رہے ہیں ان کے اندر ایک ایمیونیٹی آرٹ سیلف پیدا ہو جاتی ہے بہت ساری بیماریوں کے خلاف اور آپ کو پتہ ایک ریسرچ یہ تو ہو رہی ہے نا کہ پاکستان میں پورے سارک کنٹریز میں پورے گلف میں پوری افریقہ میں ایمین جاپان سنگاپور میں کیوں نہیں زیادہ پھیلا انہوں نے سٹیڈی یہ کیے کہ یہ وہ تمام ممالکے جہاں ایک تو بی سی جی ویکسی نیشن ہوتی ہے اور یہ جن جہ گاؤں میں بی سی جی ویکسی نیشن ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ وہاں یہ وائرس نے بالکل کب تخصان پہنچایا ہے اسی طرح یہ تمام بھی علاقے دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں کہ بارہ ملک افریقہ کے میں نے لکھا ہے جس میں ملیریا کی آپ دیکھیں نا آپ بارہ ملک آپ افریقہ کے نکالے میں صرف اب تک جو تعداد ہوئی ہے وہ پچاس ہزار مریض ہوئے ہیں پچاس ہزار ڈیاغنوز ہوئے ہیں مشکل سے کہ دو ہزار بندے مرے ہیں آپ اگر اسی طرح کنٹریز میں چلے جائیں وہاں زیادہ زیادہ ایک لاکھ کے قریب ہیں اور ساتھ سو بندہ مرے ہیں آپ یہ سوہ دو اور اب جس میں انڈیا بنگلا دیج بھٹان چامل ہے ایک لاکھ اور کوئی بیس تیس ہزار ہیں اور ساڑھے تین ہزار کی ڈیٹھ ہوئی ہے تقریباً پوندہ تین مہینے ہونے والے ہیں اگر کچھ اتنی بیماری نے تباہی کرنی ہوتی تو اب تک تباہی کر چکی ہوتی ہے چلیں یہ تو آپ بڑی مطلب حوصلہ افضاء گفتگو کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا حوصلہ رکھنا چاہیے ڈاکٹر فروغ سلیم صاحب کیا کرے حکومت شبلی فراہ صاحب کہتے ہیں کہ غریب عوام کا سمجھتے ہوئے سوچتے ہوئے کہ ان کے لیے مسائل کم ہو کیے جائیں آہ لوگ ڈاؤن میں نرمی لائی گئی لیکن اب حکومت اور خاص طور پر ابھی تک وفاقی حکومت تو اسی لائن پر ہے لیکن صوبے جو ہیں وہ اپنے طور پر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اس پر ایس او پیز پر عمل نہیں ہوا اس کا کیا ایمپیکٹ آئے گا کیونکہ اب تو مارکٹ جو ہے وہ تیز ہوتی ہے میں اپنی سٹاک مارکٹ نہیں عام مارکٹ کیونکہ عید سے کچھ دس بارہ دن پہلے لوگوں کو روزگار مہیہ مہیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تیزی آ جاتی ہے ہر شعبے میں اب تو میں دیکھ رہا تھا کہ اگلے روز لاہور کے تھیٹرز نے بھی ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ جی ہم ایس او پیز ایمپلیمنٹ کر دیں گے خدارہ ہمارے تھیٹرز کھول دیں عید پہ ہم ایک دو ڈرامے کر کے کچھ تھوڑا سا روٹی پانی کمالیں جو خاص طور پر ایکٹرز بھی ہیں اور پروڈیوسرز اور سارے ان کے لیے بھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک اور گلو آئے گا ایکانومی کے اوپر اگر ہم دوبارہ بڑے لوگ ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں یہ نمبر اسی طرح بڑھتا رہا تو دیکھئے زمین صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور یورپین ممالک میں بہت سارے فرق ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں بہت سارے فرق ہیں ہمیں آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے جو کچھ امریکہ کر رہا ہے جو کچھ سکینڈنیویا میں ہو رہا ہے جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے ہمیں وہ چیزیں نہیں کرنی ہم بڑے فرق ہیں اس یورپین ممالک کے مقابلے میں اور امریکہ کے مقابلے میں اب تھوڑی سی فگرز کی ابھی بات کر رہے تھے دیکھئے برطانیہ کو لے لیجئے برطانیہ کی سات کروڑ کی آبادی ہے اور وہاں پہ ابھی تک امواد کوئی بتیس ہزار سے زائد ہو چکی ہیں پاکستان کی آبادی برطانیہ کے مقابلے میں تین گناہ بڑی ہے اور خدا کا فضل ہے ہمارے ہمارے ہاتھوں بھی آپ نے بتایا کہ سات سو پچپن سات سو ستتر جی تو آپ سوچئے کہ تین گناہ بڑا ملک برطانیہ کے مقابلے میں اور پانچ سے چھ گناہ کم امواد تو ایک تو ہمیں آنکھیں بند کر کے جو کچھ برطانیہ کر رہا ہے جو کچھ امریکہ کر رہا ہے وہ نہیں کرنا پھر ہماری جو معیشت ہے اس کی جو بناوٹ ہے اس کا جو دھانچہ ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں وہ برطانیہ کی مقابلے میں بہت فرق ہے آپ اندازہ کیجئے کہ امریکہ کے اندر جو زراد کے شعبے سے ان کی ورک فورس ہے وہ صرف ون پوائنٹ فور پرسنٹ ہے ایک اشاریہ چار فیصد اور پاکستان میں جو ہماری زراد کے شعبے سے ورک فورس ہے وہ بتالیز فیصد ہے آپ سوچئے کہ وہ دہی علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پہ یہ جو سماجی دوری کی بات کر رہے ہیں سوشل ڈسنس کی بات کر رہے ہیں جو حالات پاکستان میں ہیں زمینی حقائل آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان میں تین سے چار کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو کچھی عبادی میں رہتے ہیں اب کچھی عبادی میں رہنے والوں کے اوپر آپ یہ لوگ ڈاؤن والا جو معاملہ ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ فیزبل ہی نہیں ہے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے اب نو کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو تقریباً تین سو روپیہ یا اس سے کم کی دھیاری کماتے ہیں اب ان کو ہم کیا زنجیریں باندھ کے گھر پہ باندھیں گے کہ جی لوگ ڈاؤن کرنا ہے نہ تو لوگ ڈاؤن ممکن ہے اور نہ پاکستانی جیسے پاکستان جیسے ممالک میں لوگ ڈاؤن کا کوئی خاص فائدہ ہوگا دیکھ یہ بہت جو بی سی جی کا ذکر کیا ڈاکسر آپ نے ملیریا کا میں نے دیکھا ہے کہ جو ملیریا انڈیمک کنٹریز ہیں افریقہ میں یا پاکستان اور بنگلہ دریجیسے وہاں پہ بھی اس کا انسیڈنس کم ہے لبے لباب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اموات ابھی تک آپ سوچئے کہ فروری کی چھپیس تاریخ کا پہلا کیس ہے تو تین چار مہینے ہو چلے اموات ساڑھے سات سو سات سو پچپن آپ نے بتایا امریکہ سی نوی ہزار پہ چلا گیا ہے برطانیہ کوئی تیس بتیس تیس ہزار پہ چلا گیا ہے تو ہمیں کنٹریز پیسیفک ہمیں اپنے ملک کی ملک کے زمینی حقائق دیکھ کے ہمیں اپنی پالیسیز خود بنانے ہیں لیکن ابھی جو حالات بنے ہیں مطلب جو نو مئی کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہماری قوم میں ہمیشہ اور رزانہ یہ کہتا ہوں کہ یقیناً بہت اچھی بات ہے اللہ توکل ہونا اور الحمدللہ ہمارا ایمان بھی اسی پہ ہے کہ ہم سب کچھ جو بھی ہے وہ ایمان یہی ہے کہ جو آتا ہے چاہے وہ اچھا ہو برا ہو وہ خدا کی طرف سے اور خدا ہی ہمیں ہر برے چیز سے نجات دلاتا ہے لیکن جو ایس او پیز بتایا جاتے ہیں وہ ان پر عمل نہیں ہو رہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزاروں میں لوگ اس طرح پھر رہے ہیں کہ جیسے کبھی کرونا ایگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا اب ایک یہ بھی تھیوری چل رہی ہے کہ جب پہلے تین ہفتے لاک ڈاؤن کیا تھا تو اس کو ایک کرفیو کی طرح لاک ڈاؤن کرتے تو شاید زیادہ بہتر کنٹرول ہو جاتا دیکھیں اس سے بہتر اور کنٹرول کیا ہو سکتا ہے میں نے آپ کے سامنے فگرز رکھی ہیں زمینی حقائق جو ہیں وہ اگر کپولیشن دیکھی جائے لیکن آپ پھر نمبر آف ٹیسٹ بھی تو دیکھیں نا ڈاؤن صاحب وہ نہیں ہیں جس طرح کہ ہونے چاہیے یہ ڈاؤن صاحب مطلب اگر اب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر صحیح معنیوں میں ایکچول ٹیسٹ کا صحیح ریٹ ہو تو یہ ایک لاکھ پینٹس ہزار ساتھ سوٹھتروں کیسے زمین صاحب نمبر آف ٹیسٹ is irrelevant اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اگر ٹیسٹ پوری پاکستان کی آبادی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو شاید پانچ کروڑ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ پوزیٹیو آ جائیں گے میرا خیال ہے کہ بے تہاشا پھیل چکا ہے یہ پاکستان کے اندر لیکن بہت سارے لوگ جائیں جیسے ننانوے فیصل کی فگر شاید ڈاؤن صاحب نے دی ان کو یہ ہوا ان کو معلوم بھی نہیں چلا کہ ہوا یا نہیں ہوا اور وہ گذر گیا ایمیونٹی ہے ہمارے اندر بلکل بی سی جی یور رائٹ ٹھیک ہے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے بلکل ہمیں یہی لگتا ہے برگیر مزید اس پر بھی بات کریں گے ناظرین وقت کو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر جمال ناصر صاحب ابھی جو ٹیسٹنگ جو ہو رہی ہے ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی بڑی ایک کنفیوزن چل رہی ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا اگلے دن کے لاہور میں کچھ چینل پر بھی یہ ریپورٹ ہوا کہ مختلف لیبورٹری سے مختلف ریپورٹس آ رہی ہیں اب یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے کہ آپ ایک لیبورٹری میں جاتے ہیں اور ایک عام آدمی سات آٹھ ہزار روپے دس ہزار روپے دیتا ہے وہ ریزلٹ لیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اس کو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ یا چل تھوڑے سے پیسے آر لگا دوسری لیبورٹری میں چل جاؤ وہ دوسری لیبورٹری میں جاتا ہے تو وہاں پہ نیگٹیو آیا جاتا ہے ایک جگہ پہ پوزٹیو ایک جگہ پہ نیگٹیو پھر وہ مزید تیسری پہ جاتا ہے کہ یار اب اس کو کنفرم کرواؤں یہ یہ مطلب ایک تو عوام پہلی پریشان اس کے بعد اگر یہ صورتحال ہوگی تو پھر عوام کدھر جائے کس طرح کوئی سرٹیفائیڈ لیبورٹریز اور یہ وجہ کیا ہے کہ یہ ڈسکرمنیشن کیوں ہوتی ہے کہ مطلب سوری ڈسکرمنیشن ہی مطلب کہ یہ فرق کیوں ہوتا ہے فرق کیوں ہوتا ہے نہیں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ اتنا نہیں آرہا جتنا بیان کیا جا رہا ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر دو چار کیس آگئے اس کو اتنا آئی لائٹ کر دیا جاتا ہے کہ جتنا کام ہو رہا اس کو بھی خراب کر دیا جاتا ہے لیکن سوال آپ کا اس لیات سے اخت ہے کہ یہ وائرس آیا ہی پہلی باری ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی کٹیں وغیرہ ڈیویلپ ہو رہی ہیں پی سی آر کی یا اور بھی کوئی چیز ہیں یا دویات ہیں ہر چیز پر بھی رسرچ ہو رہی ہے وائرس کا ابھی تک کسی کو صحیح طرح پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ یہ کیسا بیہیو کرے گا یا کیا ہے تو جو ڈیویلپمنٹ ہوئی کٹوں کی سب سے پہلے تو چائنہ سے شروع ہوئی تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کوالیٹی بلکل بہت زبردست ہے تو میں اس پہ تھوڑی معذرت کے ساتھ کہ کوالیٹی آبجکٹ کیٹس ہیں وہ ابھی تک اس میار پہ شاید نہیں آسکیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی جو چائنہ سے آ رہی ہیں خالی چائنہ نہیں کسی جگہ سے بھی آ رہی جو نیا وائرس آیا تھا جلدی جلدی انہوں نے کٹیں میں آئی وہ پورا ٹرائل نہیں کر سکے مارکیٹ میں آگئی تو ابھی بھی ان کے جو فالس پوزیٹیو یا فالس نیگیٹیو فالس پوزیٹیو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جس کو ایک نہیں ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ تجھے کرونا ہو گیا ہے اور فالس نیگیٹیو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہوتا ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہے وہ زیادہ خطرناک ہے دوسری پرابلم یہ ہوئی کہ جو پی سی آر ٹیسٹنگ ہیں ہمارے بدقسمتی سے پہلے بھی پاکستان میں کوئی بہت لیمیٹیڈ لیبارٹیز کے اندر ہوتی تھی بہت لیمیٹیڈ مطلب انہوں نے پانچ سات آٹھ کے اندر یہ بڑی سفیسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے آپ نے ایک دم ستر لیبارٹیز کھولنی کوئی شک نہیں کہ وہ ساری کوالیٹی مینٹین کی گئی لیکن ظاہر ہے ان کا وہ ایکسپیڈینسیز نہیں ہیں جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈر سے ہونا چاہیے تھا تو وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل میسٹیک بھی ہو رہی ہیں لیکن اوبرال اتنے آلات بورے نہیں ہیں جتنا پریزنٹ کیا جاتا ہے میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں سر کہ آج کل ہم ایک ریسرچ کر رہے ہیں پیمز کے اندر وہاں مل کے انٹی باڈی ٹیسٹنگ انٹی باڈی ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا آسان سا ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ لیتے ہیں آپ ایک ڈراب بلڈ لیا اس کو صرف کھڑے کھڑے مریض کے اوپر ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس کا فائدہ جو ہو رہا ہے یہ جو خوف میں نکلوانا چاہ رہا ہوں جو ہونا جیسے ڈاکٹر فاروق نے کہا ہم نے اپنے ملک کے اپنے حساب سے چلنا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے امریکہ کیا کر رہا ہے یورپ ہمیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے مثال کے طور پر ایک بی بلوک سٹلائٹ ٹون ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پورے ایریے کا پی سی آر بہت میگا ٹیسٹ ہے پی سی آر بڑا سفیسٹیکیٹڈ ٹیسٹ ہے اس کے لیے بڑا ٹیکنالوجی چاہیے یہ آپ نہیں آسانی کے ساتھ کر سکتے اس کے لیے آپ ایک لوکیٹ کر لیں اس جگہ میں مثال کے طور پر ایک کرونا بہت پھیلا ہوا ہے تو وہاں کے کوئی ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار بند ہوگا انٹی بارڈی ٹیسٹ کریں جو پہلی بات ہے ویری سیمپل دوسری بات ہے بہت اس کا خرچہ کم ہے جب آپ اس کو کر لیتے ہیں تو ایک تو پتہ چل جائے گا کہ اس کمیونٹی میں بہت ساری تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو وہ وائرس ہوا تھا لیکن کوئی سمٹم ہی نہیں آئے اور وہ بلکل ٹھیک ہو گئے جب آپ یہ کیلکولیشن کریں گے تو جو پاکستان کی کیلکولیشن پتہ کیسے چلے گا کہ انہیں یہ آیا تھا انٹی بارڈی ٹیسٹ سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس کو کرونا ہوا تھا لیکن ڈاکس صاحب جب کرونا کا ابھی تک کوئی ایسا ٹیسٹ کرنے کا میکنیزم نہیں آیا تو انٹی بارڈی کا ٹیسٹ کریں گے دی ہے انٹی بارڈی لانچ اس وقت برطانیہ نے آپ کے انگلینڈ میں اور آپ کے جرمنی میں شروع ہو چکی ہے یہ جو میں نے آپ کو ریسرچ پیپر بتایا ایون ایک امریکہ میں نیو یورک میں ریسرچ کی دی ڈاکٹر اسٹین فورد یونیورسٹی میں ریسرچ کی تو انہوں نے بھی یہ کیا تھا امریکہ میں انہوں نے لاکھوں بندوں کا ٹیسٹ کیا تو سلوی لائننگ یہ ہے جو میں بڑی امپورٹنٹ بات دارے گا ابھی ہم سمجھتے ہیں نا دو پرسنٹ ہے دو پرسنٹ ہے اگر آپ کے پی کو نکال دیں تو ہمارا مورٹیلیٹی ریٹ ایک اشاریہ پانچ فیصد ہے اور اگر آپ انٹی بارڈی ٹیسٹنگ کر لیں گے تو پتہ چلے گا یہ تو لاکھ بندے کو ہو چکا تھا تو جو آپ کا مورٹیلیٹی ریٹ ہے یعنی مرنے والوں کی تعداد وہ اشاریہ دو یا اشاریہ ایک پہ آ جائے گی وہ کچھ بھی نہیں ہے تو خوف تو دور کریں اپنے لوگوں کا بتائیے ڈاکٹر جمال ناصر صاحب نے ڈاکٹر فاروق صلیم صاحب شبلی فراہ صاحب نے جو ہمارے وزیر اطلاعات پی ہیں اور لیڈر آف دی ہاؤس ہیں سینٹ میں انہوں نے آج سینٹ میں کیا گفتگو کی وہ ذرا سن لیجئے پھر اس پر آپ کا کمنٹ چاہوں گا سب سے پہلے توجہ کے مستحق کون ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کا کہ یومیاں عجرت مزدور گھاڑی دار چھوٹی دکان والا چھاپڑی والا رکشے والا یہ لوگ ہیں جو کہ اپنی دن کی کمائی سے اپنے گھر میں رات کا کھانا دن کا کھانا اپنے اور اپنے بچوں کے سامنے رکھتے ہیں کرزوں کے بوشتلے ہم دبی ہوئے ہیں ریسورسز ہمارے پاس ہے نہیں ہم دینا چاہتے ہیں اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم بلکہ اپوزیشن سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ اس کو آپ سیاست میں نہ الجائیں بجائے اس کے کہ ہم یہ بلیم گیم کریں یہ کنفیوشن کریٹ کریں جو کہ اپوزیشن کر رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ ڈالے سب سے پہلے توجہ جی ڈاکٹر فروق سلیم صاحب شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ کنفیوشن اپوزیشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے شاید خرقان آباسی کہتے ہیں کہ وفاق کچھ فیصلہ لیتا ہے تو صوبے اگلے دن کچھ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح آج ہی انہوں نے کہا کہ نو مئی سے لاکڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا وفاق نے اور آج صوبے دوبارہ مارکٹیں بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور پھر بھی شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنفیوشن جو ہے وہ اپوزیشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے موشیات کی صورتحال آپ نے بتا دی کہ سب سے زیادہ جو افیکٹیڈ سیگمنٹ ہے لوگ ڈاؤن کا وہ انہوں نے آپ کو بتا دیا کیا دیکھ رہے ہیں ڈاکس ہیں ڈاکس صاحب نے تو خیر ہمیں بڑی ایک ہوپ دلائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری کمیونٹی اس سے نکل کر مطلب اللہ کے فضل و کرم سے صحتیاب بھی ہو چکی ہو کیا دیکھ رہے ہیں جی زمین صاحب شبلی فراز صاحب کی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ جذباتی باتیں کم کرتے ہیں سیاسی باتیں بھی کم کرتے ہیں لوجک کے اوپر لوجک کے اوپر زیادہ بات زیادہ دور دیتے ہیں لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس اس وقت کوئی تھوز قسم کی سٹریٹیجی حکمت عملی نہیں ہے کہ انہوں نے کووڈ کی جنگ اس طرح لڑنی ہے ساتھی ساتھ یہ بھی ہے کہ جو آپوزیشن ہے وہ بھی کوئی شیڈو پالیسی نہیں بنا پائے انہوں نے بھی کوئی ہمیں متبادل پالیسی نہیں بتائی اس وقت ہو رہی سیاست ہے دونوں طرف سیاست ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی سیاست کر رہی ہے آپوزیشن کی گورنمنٹ بھی سیاست کر رہی ہے اور میری بڑی مردبانہ التجاہ یہ ہے کہ خدایہ دونوں طرف سے صرف تین مہینے کے لیے تین مہینے کے لیے سیاست سے چھٹی کر لیں اور ایک مل پیٹ کے ایک ٹھوس قسم کی سٹریٹیجی بنانے کہ ہم نے اس جنگ کو لڑنا کس دے ایک تو اس جنگ کے دو محاذ ہیں ایک تبی محاذ ہے جس میں ہم جس کو میں کہتا ہوں کہ تبی وینٹی لیٹرز ہم نے پروائیٹ کس طرح کر رہے ہیں اور دوسرا محاذ جو ہے وہ معاشی محاذ ہے جہاں پہ ہم نے معاشی وینٹی لیٹر کس طرح پروائیٹ کر رہے ہیں پاکستانی شہریوں کو معاشی وینٹی لیٹرز کس طرح پروائیٹ کر رہے ہیں اور پاکستانی کمپنیز کو معاشی وینٹی لیٹرز کس طرح پروائیڈ کرنے ہیں اس چیز سے میں کمنس ہو گیا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو پرابلمز ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے ان کا سلوشن لوگ ڈاؤن میں نہیں ہے امریکہ کا سلوشن لوگ ڈاؤن میں ہوگا یورپین ممالک کا سلوشن لوگ ڈاؤن میں ہوگا ہمارا سلوشن جو ہے اس ڈیزیز کے حوالے سے وہ لوگ ڈاؤن کے اندر نہیں ہے تین بڑی چیزیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں پہلے تو یہ ہے کہ ہم جو رسک سٹریٹیفیکیشن کہتے ہیں یعنی کہ آبادی کا وہ حلقہ جس کے اوپر رسک بہت زیادہ ہے کرونا وائرس کے انفیکشن ہونے کا جس میں جو عمر رسیدہ لوگ ہیں اسی سال سے اوپر ہیں یا ایسے لوگ جن کے پاس پہلے سے کوئی انڈرلائن کنڈیشن جس کو کہتے ہیں کوئی بیماری آلیڈی ایگزسٹ کرتی ہے انٹی باڈیز والی بات جو راک صاحب نے کہی یہ بہت اپیلی بات ہے اور یہ انٹی باڈیز کا ٹیسٹ جب ہم کر لیں گے تو پھر ہم ہم بھی شور کہ یہ سبادی کو یہ ٹیسٹ یہ بیماری ہو چکی ہے اور یہ فری ہے یہ ایکنومک ایکٹیوٹی میں اپنے آپ کو انوالو کر سکتی ہے تو تین چیزیں ہیں انٹی باڈیز کا ٹیسٹ ہے احتیاطی تدبیر ہمیں پھر بھی اپنانی پڑیں گے جس میں ماسک ہو سکتا ہے جس میں ڈسٹنسز ہو سکتے ہیں جس میں باقی احتیاطی جو پروٹیکٹیو میجرز ہیں وہ سکتے ہیں لوگ ڈاؤن کا کہ لوگ ڈاؤن کے اندر ہمارے ملک کا جو پروپلمز ہیں اس کا سلوشن لوگ ڈاؤن کے اندر اگزسٹ نہیں کرتا لگتو ایک بریک کا ناظرین بریک کے بعد مزید اس پر بات کریں ویلکم بیک ڈاؤن صاحب یقیناً معاشی صورتحال پر بھی بات ہو رہی ہے تمام ایسپیکٹس دیکھ رہے ہیں سیاست بھی دیکھ رہے ہیں کون کس طرف چل رہا ہے اب ایک نئی نیب کی بھی ایک لہر کی بھی کہانی سن رہے ہیں وہ سب کچھ چلتا رہے گا ڈاکٹرز جو ہماری فرنٹ لائن جو آپ سمجھ لیں کہ آٹلیڈی ہے جو فورس ہے ہماری فرنٹ لائن فورس وہ ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور ہسپٹلز میں سٹاف ہے ان کے جو کنسرنز تھے وہ پوری طرح ایڈریس ہو سکے ہیں ابھی تک کہ نہیں ہو سکے کیونکہ بہت ساری آوازیں ہیں کہ جی وہ پی پی کہتے ہیں شاید پی 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 پرسنل پرٹیکشن ایکوپمنٹ ہے یا جو بھی ہے وہ کتنا پرسنٹ اویلیبل ہے ہسپٹلز میں دیکھیں اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب یہ وائرس آیا تو کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے اور ہم فگر جو دیکھ رہے تھے وہ ہم امریکہ اٹلی سپین جاپان چائنا ایران ان کو دیکھ رہے تھے اور ہمارے اس وقت ایک حالات بھی سکتا تھا تو اتنا خوف وائرس نے پھیلا دیا تھا کہ بس جس کو ہو گیا وہ مر جائے گا بچے گا نہیں ایک تو پہلا کنسرنٹ یہ ڈیویلپ گیا جو کہ اب تبدیل ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کے نہیں ایسا نہیں ہے اس وقت دیفنیٹلی دیکھیں نا ہم اس کیس کے لئے تیار نہیں تھے یہ کٹیں کیونکہ ظاہر سے ساری پاہر سے آتی ہیں گاؤگلز پہننے ہیں شیوز پہننے ہیں آپ نے کٹیں پہننی ہیں تو دیفنیٹلی شاوٹیج تھی بہرحال یہاں میں انڈی میں کوئی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انڈی میں نے بڑا اورگنائس طریقے سے کام کیا اور چیزوں کو مینج کیا اور اب حلمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ پاکستان کا اس وقت کا ڈیٹا نکالیں چار ہزار وینٹی لیٹر ہیں آپ کے پاس آپ پتہ کرلیں کتنے پیشنٹ ہیں اسی پچاسی سے زیادہ وینٹی لیٹر پر نہیں ہوگی امیر بھائی جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت وہ سب سے بڑا ظلم نورہ کے علاوہ دوسرے مریضوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت ہسپیٹل میں آپ نے اوپی ڈی بن کر دی ہے جو دوسرے مریض ہیں جو مطلب کینسر کے مریض ہیں سانس کی تکلیفوں کے مریض ہیں دل کے مریض ہیں ایک تو پہلی بات ہے کہ اوپی ڈی بن کر کے آپ نے ان کا راستہ روک دی ہے آپ کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اسپتال میں تب پہنچ سکتے ہیں کرونا سے اٹھ کے اگر آپ مرنے کے قریب ہیں جب مرنے نہیں ہیں پھر امرجنسی میں جائیں گے تو وہ کہیں گے آو بھائی ادربائیس کورونا کے پیشنٹ کو تو بڑی پروٹوکال مل رہی ہے لیکن جو باقی پیشنٹ ہے وہ یقین کرنے ظلیل و خار ہو رہے ہیں میں نے اتنی مشکل سے ایک پیشنٹ داخل کرایا اسپتال میں ایک ڈیلیوری کا اخیرین میرے یہ لفظ تھے کہ یار اس کو مری روڈ کی سڑک پہ لٹا دو کہ یہ سڑک پہ ڈیلیور کر جائے ہوا یہ ہے کہ ہم نے جو بڑا ظلم کی ہے نا آنکھیں بند کر کے جو ڈاکٹر فاروق صاحب نے کہا ہم نے موڈل جو ہے نا ہم نے امریکہ اور اٹلی کو بنا لیا ہم نے اپنے اسپتالوں میں آدھے آدھے اسپتال کرونا کے لیے چھوڑ دیئے آپریشن تھیٹر ہم نے بند کر کے چھوڑ دیئے کہ کرونا کا مریض آئے گا تو اس کو یوز کریں گا بندہ نہیں کریں گا وہ بند پڑے ہوئے ہیں اب اس کا نقصان کیا اور ہے کہ جو مریض ہے جب جاتا ہے تو اسپتال ہے کہ ہمارے پاس تو تھیٹر کی جگہ ہی نہیں ہم تو اپریشن کری نہیں سکتے ایک اسپتال میں جاتا ہے اچھا پھر ایک اور ظلم ہوتا ہے زنیب کے ساتھ ایک اسپتال بنا ملا کرتا ہے میں نام نہیں لے رہا دوسرے تک کیسے جائے آپ نے رکشہ بن کر دیا آپ نے ٹرانسپورٹ بن کر دی وہ بیچارہ کس طرح پہنچے گا آپ یقین نہیں کر سکتے کہ جو لوگوں کے حالات ہو رہے ہیں میں تھوڑی سی بات کو بڑھاتا ہوں لوگ ڈاؤن کے والے سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں چوبیس گھنٹے کرنا چاہیے میں ہم بار بار یہ کہہ رہا ہوں لوگ ڈاؤن کو ختم کر کے چوبیس گھنٹے کھول دینا چاہیے پرابلم کیا رہی ہے ہمارے ملک میں ہمارے عوام بھی باشا لوگ ہیں نا جی صبح اٹھتے ہی ایک بجے حکومت نے تو صبح فجر سے ٹائم دے دیا اب ہو کیا رہا ہے کہ ساری کی ساری قوم بارہ بجے نکلنا شروع تو وہ پھر اکٹھا ایک جو ہے اس نے میری سیجیسشن تو یہ 24 آر کے لیے کھول دیں جس وقت ٹائم ملے گا یا تو رات گیارہ بارہ میں چلا جائے گا یا اور اچھے ٹائم پہ تو لوڈ ہلکا ہو جائے گا اب سب کو پتا ہے کہ آج ختم ہونا ہے اتنی دیر بعد بند ہو جائے گا دوسرا میں سمجھتا ہوں ٹرانسپورٹ کو بند ہونا یقین کریں بہت برے حالات ہیں لوگوں کے آپ ضرور ایس او پی کریں دیکھیں حکومت ہر بندے کو بائیس کروڑ کو پکڑ کے نہیں کر سکتی کون سا ویگن والا بارہ کی کپیسٹی میں چھے بٹھائے گا مسئلہ یہ ہے نا میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کرو نا میں تو ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں اتنا ٹینچے میں ڈال کیا گیا ہے پھر سر یہ ہارڈ ایمیریٹی پیدا کریں آپ لوگوں کے کھولیں اچھا انٹی بارڈی کا بارڈی کا بتائیں کہ یہ کتنے دیر تک ہم آپ یہ بڑا اچھا سوال کیا اب اس وقت ستر لے بارڈی پی سی آر کر رہی ہیں یہ انٹی بارڈی بڈا ساتھا سا ٹیسٹ ہے کہ اس کو اجازت دے دے جو حکومت ابھی تک نہیں دے رہی کیوں اس میں کیا یہ حکومت کے نمائن سے آپ ضرور سوال کی جائے لیکن وجہ کیا کیوں نہیں جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ بقول ان کے جی کیٹیں ریلائیبل نہیں حالانکہ امریکہ میں ایف ڈی اے نے اپروف کر دی ہیں ایف ڈی اے نے اپروف کر دی ہیں ان کو چاہیے انٹی بارڈی اس کا فائدہ کیا ہوگا حل لے بارڈی کر لیں انٹی بارڈی ٹیسٹ کرنے کی کیٹ بھی مطلب وہ اس پہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ اپروف نہیں ایف ڈی اے نے اپروف کر دی ہیں اس نے ڈاؤٹ تو ختم ہو گیا نا پہلی بات ہے ایک چیز کو دنیا بھر میں وہ انٹی سٹی ہو جاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج ستر لے بارڈی پی سی آر کر رہی ہیں تو آپ کی سات سالے بارڈی انٹی بارڈی ٹیسٹ کریں گی اس سے ایکیوٹ کا بھی پتہ جلتا ہے کہ بندہ کوئی بیماری ہے کے نہیں اس سے یہ بھی پتہ جلتا ہے کہ بندہ صحتیاب ہو چکا ہے یہ آدھے گھنٹے کا ٹیسٹ ہے ڈاکٹر فرل سلیم صاحب اب حکومت تک یہ بات بھی پہنچانی پڑے گی کہ بھائی خدا کے لیے انٹی بارڈی ٹیسٹ کی اجازت دے دو دوسری جانب یہ جو معاشی صورتحال ہے آج پرائم نیسٹر نے ایک دفعہ پھر سمگلنگ کے حوالے سے بہت سخت نوٹس لیا ہے اور ہم نے ہمیں اطلاعات ہی آ رہی تھیں کہ مطلب پروونس سے ایک دوسرے پروونس میں ویٹ بھی ابھی سمگل ہوئی ہے اور ایک دو ہمارے خاص طور پر ڈی سی چکوال جو عبدالستار عثانی ہیں انہوں نے تو بقاعدہ پکڑے ہیں ٹرکس پکڑے ہیں پھر گودام بھی پکڑ لی ہیں ہماری قوم نہیں مانتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جہاں پہ کوئی اپورچونٹی مل رہی ہے چاہے صحیح ہے غلط ہے پیسہ بنا لو سمگلنگ کی روگ تھام پھر تیل کی قیمتوں میں مزید کمی آپ کو لگتی ہے کہ حکومت کرے گی یا انٹرنیشنل کیا سین بنے گا آئل مارکٹس کے حوالے سے دیکھیں زمین صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ بزنس مین چاہے وہ پاکستانی ہو امریکن ہو یا جبانی ہو جب اس کو موقع ملتا ہے پیسے بنانے کا تو وہ پیسے بناتا ہے پاکستانی بزنس مین کوئی اس لحاظ سے فرق کام نہیں کر رہا یہاں پہ کام ہے حکومت کا کہ وہ کمپیٹیشن کروائے اور وہ ریگولیٹ کرے کہ عام آدمی کی جیب خالی نہ ہو اچھا اب خدا کی دین ایسی ہوئی ہے کہ ہم معاشی طور پر بڑے ڈفیکلٹ پوزیشن میں ہیں اور مزید مشکل حالات ہمارے آگے آنے والے ہیں لیکن تیل کی قیمت اسی فیصد نیچے ہے فرنر سوائل جسے ہم بجلی بناتے ہیں ستر اسی فیصد نیچے ہے کوئلہ جسے ہم بجلی بناتے ہیں پجاس ساٹھ فیصد نیچے ہے یہ ساری چیزیں عالمی منڈی میں گر گئی ہیں تو حکومت کے پاس ایک مارجن پیدا ہو گیا ہے کہ وہ یہ بینیفٹ جو ہے عوام کے اوپر منتقل کر دے اب ہماری تاریخ یہ رہی ہے چاہے وہ پیپلس پارٹی کی تاریخ ہو پی ایم ایل این کے دوران ہو یا اب پی ٹی آئی نے بھی وہی چیز ثابت کر دی کہ تقریباً ستر سے اسی فیصد جو بینیفٹس ہیں وہ حکومت اپنے پاس رکھ لیتی ہے جب بھی تیل کی قیمتوں میں منڈی آتی ہے عالمی مارکٹس میں اور پندرہ سے بیس فیصد جو فائدہ ہے وہ عوام کے اوپر منتقل ہوتا ہے پی ٹی آئی حکومت بھی اسی فارمیلے کے اوپر چل رہی ہے میری ایڈوائس اگر یہ ہوگی کہ پچاس فیصد حکومت اپنے پاس رکھ لیں فائدہ اور پچاس فیصد عوام کے اوپر اگر منتقل کر دیتی ہے تو فائدہ یہ ون ون سیچوئیشن ہے حکومت بھی جیتے گی عوام بھی جیتے گی اور ایک معیشت کو طاقت کا ٹیکہ لگ جائے گا جب معیشت کو طاقت کا ٹیکہ لگ جائے گا تو معیشت کا پہیہ جو ہے اس کی رفتار پہلے سے تیز ہو جائے گی جب اس کی رفتار پہلے سے تیز ہو جائے گی تو حکومت کی تجوری بھی ٹیکسس کے نتیجے میں مزید بھرنے لگے گی تو وہ جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ ون ون سیچوئیشن ہے اٹلیس پچاس فیصد فائدہ جو ہے عالمی منڈیوں میں گیس کے گرنے کا لنجی کے گرنے کا فرنس آئل کے گرنے کا وہ عوام کے اوپر منتقل کر دیا جائے تو دونوں پارٹیز عوام بھی جیتے گی اور حکومت بھی جی جائے ڈاکٹر فاروق سلیم آپ نے بہت اچھی سرجیشن دی کہ ون ون سیچوئیشن ہے دونوں کے لیے لیکن ایسے موقع پر حکومت شاید یہ سوچتی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہم نے ڈیٹ سرویسنگ کرنی ہے یا اور بہت سارے جو ہم نے جہاں پہ جتنا لوز کر لی ہے ریونیوز میں اس کو شاید انہی ہیڈ سے ہی پورا کر لو اور عوام کہاں ایک سو بیس ایک سو سترہ سے ستاسی پہ یا بیاسی پہ بھی خوش ہوگی کیوں ان کو دی جائے پچاس روپے فی لیٹر پیٹرول لیکن آپ کی ایک تھیوری جو ہے وہ اگر ان کے سمجھ میں آ جائے تو بہت کہ اب بھی اس وقت تک don't let the people suffer آپ لوگ اپس میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن عوام کا جو ہے وہ سب سے پہلا خیال جو ہے وہ عوام کا ہونا چاہیے ناظرین اب تک کیلئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ